پورٹلی چکن یخنی جی ہاں پورٹلی پلاو پورٹلی بریانی آپ نے بہت سکھائی ہوگی اور اپنے ہاتھوں سے پکائی بھی ہوگی لیکن آج کی جو ریسپی ہے انتھرٹک ریسپی ہے یعنی کہ ہم بنائیں گے پورٹلی چکن یخنی اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو کو انٹرک دیکھنا پڑے گا اسکپ مت کیجئے گا ساتھ ساتھ مارکین مول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا تو مت بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا چکن پورٹلی یخنی بنانے کا کیا طریقہ ہے اس میں کون کون سے مسالے جائیں گے آج بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس یہاں پر ململ کا کپڑا نہیں تھا تو میں نے نیٹ کا کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا ہے دس سے بارہ جوے اس میں میں نے لسن کے استعمال کی ہیں سابت لسن کے جوے آپ نے استعمال کرنے ہیں موٹی علاجی دو دچ دار چینی کے چھوٹے چھوٹے تین پیس لونگ دو عدد اس میں جائیں گے سابت زیدہ اس میں ون ٹیبل سپون سوف تھوڑی زائگر خوشبو کے لیے ون ٹی سپون کالی مل سابت آپ اس میں ڈالیے گا ون ٹیبل سپون اس پورٹلی کو اچھی طرح سے بند کر لینا ہے مضبوطی کے ساتھ اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہے تو آپ وہ استعمال کیجئے گا نہیں تو آپ کوئی سا بھی کپڑا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کڑائی لے لی ہے ون تھرڈ کپ کوکنگ آئلیس میں جائے گا چکن کے پانچ سے چھ پیس ہم نے لے لیے تھے ان کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے دورانی ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے نرم بھی ہو جائے گا اور جو نمک ہے اس کا اثر چکن کے اندر تک جائے گا حلدی ون ٹی سپون میں نے لے لی تھی اس کو بھی اچھی طرح سے چکن کے ساتھ ملا کر ہم نے فرائی کیا ہے یہاں پر میں نے چار گلاس پانی شامل کر دیا ہے جب یہ یخنی پک کر ایک گلاس رہ جائے گی تو ہم چولے کی فلیم کو آف کر دیں گے جو پوٹلی ہم نے بنائی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہاں دیکھیں الحمدللہ سے یخنی ہماری پرفیکٹ ڈیڈی ہو چکی ہے چار گلاس ہم نے پانی ڈالا تھا اور یہاں پر دو گلاس پانی رہ گیا ہے پوٹلی کو ہم نکال کر سائٹ پر کر لیں گے اور کرما گرم پوٹلی چکن یخنی کو سرف کرتے ہیں یقین جانئے بہت ہی زبردست طاقتور سردیوں میں جب بھی آپ کو یا آپ کے بچوں کو نزلہ زکام یا خانسی لگے تو آپ فوراں چھٹ پر یخنی بنائیے اور بچوں کو دیجئے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائے کریں کیونکہ ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے یا مزید میں نے تھوڑی سی کالی میچ گارنش کیلئے بھی استعمال کی ہے اور سائیکیر کیلئے بھی اگر آپ کو کالی میچ کم لگے تو آپ اس طرح سے پی سی ہوئی پوٹل کالی میچ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ انداز ہے آج میں نے آپ کو چکن پوٹلی یخنی بنانے کا طریقہ آپ سے شیئر کیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا